کسان بھائیوں نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی بھارمنگ میں جیسا کہ کسان بھائیوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو یہ ہمارا لیسن ہے اس میں جو ابھی لیسن کی وصل میں جو وائرس یعنی کی پیلاپن دیکھا جا رہا ہے اس لیسن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کسان بھائیوں اس لیسن میں پیلاپن کیوں نہیں ہے اور آپ اپنے لیسن میں پیلاپن کو کیسے روک سکتے ہیں ان دونوں مکہ باتوں پر یہ ویڈیو ہونے والی ہے کسان بھائیوں جیسا کہ ابھی کے سمئے میں جن کسانوں نے لیسن کی بھائی کر رکھی ہیں کافی زیادہ کسانوں کو سمجھے آ رہی ہیں اور کافی زیادہ کسانوں کی فصل اس پیلاپن کے قارن خراب ہو چکی ہیں فصل میں تھریپس کا اٹیک ہو چکا ہے پورا پودا سوک رہا ہے پودے میں جلے بھی روک آ رہا ہے تو ان سبھی روگوں سے ابھی تک ہمارا لیسن مکت ہے ہمارے لیسن میں کسی پرکار کی کوئی بھی سکھائیت نہیں آئی ہے تو کسان بھائیوں کس پرکار آپ بھی اپنے لیسن کو پیلاپن ہونے یا تھریپس کے اٹیک سے بچا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ادھک سے ادھک سیئر کریں چینل پر پہلی بار آئیں پھٹا پھر سے نیچے دیے ہوئی لالکسکروں میں سسکرائب کی بٹن پر کلک کر لیں پاس میں جو گھنٹی آتی ہے اس سے ضرور دبا لیں کسان بھائیوں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ہمارا لیسن دیکھ پا رہے ہو یہ ہمارا اوٹی سیکنڈ یعنی کی جی ٹو لیسن ہے اور یہ کافی اچھا دکھنے میں دکھائی دے رہا ہے اس میں آپ کو ہلکا پیلاپن نظر آ رہا ہوگا جو کی اوپر کی پتیوں میں ہے کسان بھائیوں لیسن کی کھیتی میں پرمک سمجھیاں آتی ہیں کہ لیسن میں تھریپس کو کیسے کنٹرول کریں اور لیسن میں پیلاپن کو کیسے روکیں کسان بھائیوں جو آپ ہمارا لیسن دیکھ رہے ہیں یہ 90% تک صحیح لیسن ہے اس میں پیلاپن نہیں آ رہے ہیں حالانکہ اوپر کی چوٹیاں بھلے ہی پیلی پڑ رہی ہو اس کے علاوہ اس میں تھریپس کا اٹیک نہیں ہے کسان بھائیوں اگر تھریپس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ریسننگ دعاوں کا پریوک کرنا پڑتا ہے ریسننگ دعاوں کا پریوک کرنے سے بھی لیسن کی فصل میں تھریپس پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ہماری فصل پوری خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے ہمارے لیسن کو کس پرکار پیلاپ بنانے سے روک رکھا ہے تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو ہم نے ہمارے لیسن میں منی پوارے لگا رکے ہیں کسان بھائیوں منی پوارے لگانے سے دو فائدے آپ کی فصل میں ہوتے ہیں پہلا فائدہ آپ اپنی فصل میں تھریپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ کسان بھائیوں تھریپس کیا کرتی ہیں کہ لیسن کے پتیوں پر چھوٹے چھوٹے کیٹ لگ جاتے ہیں جس سے وہ لیسن کا پورا رس چوزتے رہتے ہیں اور پورے پودے کو اوپر سے سوکا دیتے ہیں جس سے اوپر سے پورا پودہ سوکنے لگتا ہے پتیاں سوک جاتی ہیں اور سکڑنے لگتی ہیں تو اگر آپ منی پوارے سے لیسن کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ جب بھی آپ منی پواروں سے سچائی کرتے ہیں تو وہ کیٹ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیسن میں پیلاپن نہیں آتا ہے جیساں بھائیوں یہ ایک رامبان اپائے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ بھی اپنے لیسن میں منی پوارے لگا کرتے ہیں تو لگ وقت 50 سے 60% تک آپ اپنے لیسن میں تھریپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ تھریپس پتیوں پر لگے گی اور ہم اگر منی پوارے سے لیسن کی سچائی کریں گے تو یہ انہیں وہیں پر روک دے گی چیز جس سے ہماری فصل میں پیلاپن بھی نہیں آئے گا اور تھریپس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں منی پوارے لگانے کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ کم پانی میں آپ اپنے لیسن کی سچائی کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سال ہمارے سیطر میں پانی کی کبھی زیادہ سمجھیاں ہیں تو منی پواروں سے آپ اپنے لیسن کی کم پانی میں سچائی کر سکتے ہیں تو اس فرقار سے آپ اپنی فصل کو پیلاپنانے سے بھی روک سکتے ہیں اور کم پانی میں سچائی بھی کر سکتے ہیں یہ ایک رام باند طریقہ ہے جیسا کہ آپ ابھی اس ویڈیو میں ہمارا لیسن دیکھ پا رہے ہو میں یہ جھوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے لیسن میں کیول ہلکا پیلاپنے اس کے علاوہ اس میں ابھی تک تھریپس کا کوئی اٹیک نہیں ہے اور ہم نے کسی دوائی کا اوبیوگ بھی نہیں کیا ہے تو اس فرقار سے آپ کم لاغت میں زیادہ منعپا کما سکتے ہیں اور اپنے لیسن میں پیلاپنانے کو بھی روک سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ ضرور کریں ادھک سے ادھک اس ویڈیو کو سیئر کریں ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ ایسے ہی نئے ویڈیو میں جای کسان